میری عادت یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے نا اس کے میں بہت ساری اس کے بارے میں چیزیں پہلے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے یہ کیسے کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر آفیس کے اندر بیٹھ کے مجھے اگر کام کرنا ہے اپنے مکتب میں کام کرنا ہے تو میں نے بہت عرصہ پہلے پہلے اس کو جانا وہ سرچ کیا اس کو تلاش کیا اس کا طریقہ کار پڑا لیپ ٹاپ کمپیوٹر استعمال کرنے کے اندر کیا احتیاطیں کرنی چاہیے بہت زیادہ مسلسل دیکھتے رہنا بہت زیادہ مسلسل ہاتھ چلاتے رہنا اچھا تو کچھ ہاتھ کی ایکسرسائز کرتے رہے کچھ ٹانگوں کی ایکسرسائز کرتے رہے تو یہ ایک عادت ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ ضرور سیکھ لیا جائے آدمی جب کوئی کام سیکھ کر کرتا ہے تو وہ بہت ساری پیچیدگیوں سے بہت ساری آزمائشوں سے بچ جاتا ہے اور وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر لیتا ہے اکثر و بیشتر تو اس حوالے سے میرا ٹاپک درس نظامی اور طالب علم ہوتے ہیں کہ جب ہم نے درس نظامی پڑھنا ہے تو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں جب ہم نے درجے کے اندر کلاس میں جا کے عبارت پڑھنی ہے تو عبارت پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں اپنے علم کو بڑھانا ہے تو اس کو بڑھانے کا طریقہ سیکھ لیں سفر کے حوالے سے بھی میں نے اس طرح کی چیزیں جائیں وہ سرچ کر کے اس طرح یوں اپنے پاس جائیں وہ اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ سفر کے اندر کیا چیزیں کن چیزوں کا خیال کیا جائیں آز وقت سفر جہاں وہ لمبا ہوتا ہے ایک گھنٹے کا سفر ہے تو وہ تو پھر چھوٹے سے ٹائم کا سفر ہے لیکن دو گھنٹے تین چار پانچ چھ سات گھنٹے کا سفر ہے جیسے یہ ہم نے جرمنی جانا تھا تو یہ سات گھنٹے چھے گھنٹے کا سفر تھا اچھا مدینہ منورہ حاضری تھی تو وہ بھی تقریباً چار ساڑھے چار گھنٹے کا سفر تھا اتنی دیر مسلسل بیٹھے رہنا جو ہے یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں صحت کے لیے نقصان دے مسلسل بیٹھے رہنے سے صحت کے اوپر ٹھیک ٹھیک اثرات ہوتے ہیں جبکہ چہل قدمی کرنے سے آدمی کے جو آساب ہیں جو مسلز ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں کونسنٹریشن آدمی کو زیادہ حاصل ہو جاتی ہے ایک گھنٹے بعد چالیس پچاس منٹ کے بعد اٹھ کے ایک جو آنا وہ چہل قدمی کر لینا یہ اسی لیے ہے تاکہ تھوڑا سا جو آنا وہ مسلز جو آنا وہ حرکت میں رہے اور خاص طور پر جہاز کے اندر اگر مکتب میں اپنے آفیس میں بیٹھے ہیں اس کے بارے میں بیسے طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر بھی ہر چالیس پینتالیس منٹ کے بعد آپ تین چار منٹ کے لیے اٹھ کے چہل قدمی کریں آفیس کے اندر تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ آفیس میں جب ہم کام کرتے ہیں ہم موسٹی بیٹھ کے ہم ذہنی کام کرتے ہیں دماغی کام کرتے ہیں دماغی انسان کی جو توجہ ہے یہ فورٹی فائی منٹس ففٹی منٹس اتنی دیر تک تو جو کونسنٹریشن ہے جو توجہ ہے وہ بھرپور رہتی ہے اس کے بعد کونسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اب اگر چالیس پچاس منٹ کے بعد آپ اٹھیں تین چار منٹ چہل قدمی کر لیں تھوڑا سا ادھر ادھر اپنے دماغ کو کریں اب آکے دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نئے سرے سے پوری توجہ سے پڑھ سکیں گے اور آپ دو گھنٹے مسلسل پڑھتے رہے تو ایک گھنٹے کے بعد آپ کی جو حافظہ ہے آپ کی توجہ ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے پیچھل لوجک یہ ہے اور سفر کے اندر خاص طور پر جہاز کے سفر کے اندر طبیعی اعتبار سے اور زیادہ احتیاطیں کرنے کا ڈاکٹرز کہتے ہیں کیونکہ یہ فضاء کے اندر ہوتے ہیں یہ ہوا میں ہوتے ہیں بلندی کے اوپر ہوتے ہیں کچھ آکسیجن کا میٹر ہوتا ہے کچھ دباؤ ائر پریشر ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی زیادہ حاجت ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں بعض اوقات میرے مکتب میں اس نیم بھئی آتے ہیں تو میری عادت یہ ہے میں نے جو جیسے ذکر اسکار جو کرنے ہوتے ہیں تو میرا اب فکس ٹائم ہوتا ہے جیسے میں پورے اگر میں دس بجے آیا تو میں دس بجے کام شروع کیا تو مجھے پتہ ہے کہ دس بجے آیا ہوں دس بجے کے پچپن منٹ پہ میں نے لازمی طور پر کھڑے ہونا ہے بھلے جتنا مرضی ضروری کام ہو میں اس کو روک دوں گا کہ نہیں اب مجھے میرے چہل قدمی کا وقت آگیا میں پانچ منٹ چہل قدمی کروں گا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دن کے عرادوں وظائف ہیں وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں دروشیری وغیرہ جو پڑھنا ہے وہ بھی پانچ منٹ چل جاتے ہیں اس کے بعد میں آکے بیٹھ جاتا ہوں اچھا اب بعض وقت کیا ہوتا ہے میرے کمرے میں جب کوئی آتا ہے میں کھڑا ہوتا ہوتا میں چہل قدمی کر رہا ہوتا تو بعض وقت مجھے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کام بھی کرتا ہوں اب یہ نا سمجھے دو تین قرآ آیا میں مکتب بعض وقت ایک سٹم پر تین مرتبہ آتا ہے نا میں تین مرتبہ کھڑا ہو کے چہل قدمی اسی ٹائم پہ آیا ہو مفتدار لگتا ہے سیاری کرنے آتے ہیں تو بعض وقت اس کو بتا دیتا ہوں لیکن حکمت یہ ہی ہوتی ہے کہ توجہ آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے اور رینیو کرنے کے لیے آپ اگر ہر پچاس ساٹھ منٹ کے بعد جہنا وہ کھڑے ہو کے چہل قدمی کرنے تو فائدہ مند ہوتی ہے کئی آفس میں کام کرنے والے مکتب میں کام کرنے والوں کو بھی مطالعہ کرنے والوں کو میلیو سفر کرنے والوں کو بھی مل گیا میں نے بہت پہلے اس کے حوالے سے ایک واقعہ پڑا جیسے ایک تجربے کے حوالے سے ہوتا کہ بعض وقت دو طرح کے گروپ پر تجربہ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے سروے کرتے ہیں اس طرح کے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو کسی نے اسی طرح کا ایک مرتبہ تجربہ کیا تھا ایک گروپ سے اس نے چار گھنٹے مسلسل کام کروایا درمیان میں جو بریک ٹائم ہوتا ہے گھنٹے کا وہ اور اس کے بعد تین گھنٹے پھر دوبارہ مسلسل کام کروایا دوسرے گروپ سے اس نے یوں کام کروایا کہ ہر پچپن منٹ کے بعد پانچ منٹ ان کو کہا بیٹ جوب ہر پچپن منٹ کے بعد پانچ منٹ ان کو بٹھاتے رہے شام کے بعد جب کیلکولیشن کی تو جن لوگوں کو ہر ایک گھنٹے بعد ریسٹ دیا گیا تھا انہوں نے دوسرے گروپ سے زیادہ کام کیا تھا حالانکہ دوسرے گروپ نے مسلسل کام کیا اور پانچ منٹ کا بریک بھی اس کے اندر نہیں ہے تو ان کا جو ٹائم ڈیوریشن ہاں وہ بڑھ گیا لیکن اس کے باوجود جو درمیان میں ریلیکس ہوتا رہا اس کا کام پہلے سے زیادہ تھا تو یہ ایک بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے اس طرح اپنا اگر جیسے قیلولہ ہوتا ہے دوپیر میں اگر قیلولہ کر لیا جائے تو اس سے بھی کام کے اندر فرق ہے قیلولہ کے اوپر تو اس پر تو بقاعدہ کتابیں ہیں اس پر ریسرچ ہے آپ ذرا نیٹ پہ جا گئے اگر اس کو وہ شاٹ نیپ کے نام سے یا سیسٹا انگلیش میں کہتے ہیں سیسٹا کے نام سے آپ اس کو سرچ کریں یا شاٹ نیپ کے نام سے سرچ کریں آپ کو ایک آرٹیکل نہیں میں بلا مبالغ آپ کو کہتا ہوں کم از کم بھی آپ کو کوئی بیس پچیس لاکھ آرٹیکلز اس کے اوپر ملیں گے آپ اگر دن کے وقت کیلولہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو پروڈکٹیویٹی ہے اور جو آپ کی کیریٹیویٹی ہے اس کو کس قدر زیادہ بڑھا دیتا ہے تو یہ کیلولہ بھی اسی بریک کے اندر آتا ہے عبدالعبی ماشاءاللہ ہر کچھ عرصے بعد بریک لینے پاکستان آتے ہیں پھر جاتے ہیں تو یہ بھی بریک میں سے ایک صورت ہے عبدالعبی بھائی کے بریک میں تو یہ بھی دیکھا ہے ہم نے سفر کے دوران استاذ صاحب کے جیسے اگر یوں بھی دیکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کا بھی اگر وقفہ ملتا ہے تو آرام فرما لیا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد روٹین چلا کرتی ہے